ناظرین بریک بات ایک بات پھر آپ کو پرگرام میں کچھ شامدید کہتے ہیں بات کریں گدا گریبے ہم نے آپ کو ایک پچھلا اپیسوڈ دکھایا تقریباً ایک ماہ قبل آپ کو دکھایا کہ لاہور کی شہراؤں کی کیا صورتحال ہے عثمان بزار صاحب وزیر اللہ پنجاب نے نوٹس لیا اور کہا گیا کہ فل فور بیکاریوں کو لاہور کی شہراؤں سے اٹھایا جائے گا عام آدمی جب پریشان ہوتا ہے وہاں ہم نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بھی اور اس اپیسوڈ میں بھی دیکھا جو ٹرافیک وارڈن جو دن رات کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لاہور شہر کی شہراؤں پر ٹرافیک کا دباؤں اتنا زیادہ ہے اس فلو کو منٹین رکھا جا سکے ٹرافیک وارڈن سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے اور اب اپنے اکامے والا کو متدد بار کمپلینز کر چکے ہیں بتا چکے ہیں اور ایک کوشش بھی کر چکے ہیں کہ ان بکاریوں کو یہاں سے ہٹایا جائے میرے ساتھ سی ٹیو لاہور کیپٹین اٹرائل لیاکت ملکسہ موجود ہے ان سے میں جان لے تو کہ عوام تو پریشان ہے ہی ہے ان کا محکمہ بہتا تھا پریشان ہے ان بکاریوں سے کیا وجہ ہے کہ ستر سال سے جو ایک قانون موجود ہے وزیر صاحب جو ہے بیتل مال اور سوشل ویل فیر ان سے جب سوال کیا کہ ان کو قانون موجود ان کو قانون موجودی کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو چھے اس کا علم نہیں تھا کہ کیا قانون موجود ہے اور کس قانون کے تحت بھکاری یعنی گداغروں کے خلاف کاروائی کی جا سکتے تو مالک صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت بیا I hope آپ کو قانون کا علم ہوگا کہ کس قانون کے تحت ان کی خلاف کاروائی ہو سکتے کیونکہ بدقسمی جیسے وزیر صاحب کو نہیں پتا مجھے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جب ٹیفیک کے فلو کی یہاں سے آپ نے بات شروع کی وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں جو بھیک مانکنا ہے یہ ناپسندیدہ ترین فیل ہے اسلام میں دو تین پہلو ہیں ایک تو بیروزگاری دوسرا ایشو اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جلدی میں جنت خریدنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بندہ سڑک پہ کھڑا ہے چاہے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک چاہے اس کے ہاتھ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہم نے اس کو بھیک دے کہ جنت میں چلے جانے ہیں اس سے ہم انکریج کر رہے ہیں جو قاہل سوست لوگ ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ہرڈر آم ہیں ان لوگوں کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کو مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب نے سرویس کی ہے کہ اس پہ اور سرویس کے نتائج بھی یہ نکلے کہ ہم نے پرموٹ کیا ہے اس پر انڈسٹری کو تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہرڈر آم کام چور لوگ ہیں انہوں نے میک اپ کر کے کرنا شروع کر دیا اپنی وضاقتہ چینج کر لی اس کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا جب ان کے اوپر بہت زیادہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جو یہ خانہ بدوشوں کے بچے ہیں وہ ہر چوک کی اوپر پھول پکڑ کے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ بھی کر رہے ہیں پھر گاڑی میں آپ کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں آپ جب ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو باہر دیکھتے ہیں پھر وہ ایموشنلی انسانیت جاتی ہے ہوتا یہ ہے ہمارے چوک کے اندر ایک وارڈن کھڑا ہے میرے پاس دہور کی 1772 سکر کلومیٹر ایریا کو گارڈ کرنے کے لیے میرے پاس ایک شفٹ میں تقریبا 600 وارڈن صرف بجتا ہے تو ایک چوک میں اگر ایک وارڈن کھڑا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر لائٹ چلی گی تو اس نے سگنل کو دیکھنا ہے اس نے ٹریفک کو دیکھنا ہے کسی نے وائلیشن کی اس نے چالان کرنا ہے یا اس نے بکاری کے پکڑ کے بٹھانا ہے کہ جناب آئے میں آپ کو پکڑتا ہوں تو اس وقت صرف مال روڈ کی میں بات کروں تو ایک گینٹے میں ساڑھے تیرہ ہزار گاڑی جو ہے ایک سائیڈ سے گزرتی ہے اور دوسری سائیڈ ساڑھے تیرہ اگر کاؤنٹ لگائیں تو ستائیس ہزار گاڑی گزرتی ہے تو جو چار وارڈن کھڑے ہیں وہ ستائیس ہزار گاڑی کو منیج کریں پھر بکاریوں کی اوپر ہم نے کوئی شمار ایف آئی آئریں کروئی کئی ایسے بھی ہیں جن کے اوپر چار چار پانچ با چھے ایف آئی آئرز ہوں ریگرینسی ایکٹ کے تیسلی روڈ بلوگ کرنے والی پرویجنز تاکہ یہ کوئی اندر رہے ہیں کچھ تو وہ پھر باہر آ جاتے ہیں ملک صاحب آپ کا کیونکہ تعلق پولس دپارٹمنٹ سے اور ہمارا نظام بھی ایسے کہ پولس دپارٹمنٹ چاہے وہ ٹرافک ہو یا لوکل پولس ہو پنجاب پولس آپ کیونکہ آفیسر جو ہائی لیول ہے وہ رینک شفٹ کرتے رہتے ہیں مطلب آپ پنجاب پولس بطور جو دوسرا ادارہ ہے اس کو بھی اس میں بھی رہے اور اس کے بعد ہی شہدہ آپ کی ٹرانسر پوشٹنگ ہو جائے تو آپ اسی ڈپارٹمنٹ کو آپس لے جائے اس کی آپ سے سوال جاتا ضروری جب ہم بھیکاریوں سے بھی پوچھتے ہیں اور جب وہاں لوکل لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے تھوڑی سی بات ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں ہماری ایک اور بڑا کانسپٹ ہے کہ جو دوسرا بندہ بات کہتا ہے وہ سچ ہے باقی سارا جھوٹ ہے بکاریوں کا ریکارڈ نکال لیں کہ کتنے کتنے ان کے اوپر F.I.R اندر چونے ہیں کیا F.I.R اندر کو بعد کسی کو سدا ہوئی ہے کتنی دیر وہ اندر رہے ہیں وہ آج F.I.R ہوتی ہے کال ایک اچھا تگڑا وکیل آتا ہے وہ اگلی زمانت کرواتا ہے وہ اسی چوق میں کھڑا ہوتا ہے پھر جہاں چھوٹے بچے آتے ہیں جووینائل افینڈرز کو آج آپ جووینائل افینڈرز کو رکھیں گا تھانے میں صبح آپ کے خلاف ریٹ ہو جائے گی یہ بچے کو آپ نے تھانے میں کیوں رکھا کہاں رکھیں دوسرا دنگ سرد دوہ در گیا نا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تین سال سے پانچ سال کی سزا دی جائے ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تین سال سے پانچ سال تک سزا دی جائے کوئی ایک سزا بکاری کو دیو ہی میرے پاس لے آئے کوئی ایک بکاری تین سال اندر رہا ہوا اس میں آپ سمجھے کہ سن لیجئے بہت سارے مسائل ہیں کچھ افینس ہوتے ہیں کچھ نان کچھ بیلی بل ہیں کچھ بیلی بل ہیں جو بیلی بل افینس ہے وہ تو پرنسیپلی ایسیچو خود بیل لینے کا مزاج ہے کہ آپ نے مجاز ہے اس کا آپ نے ایف ای آر درج کروا یہ آپ کے اوپر ہوئی بیلی بل افینس ہے ایسیچو نے اسی وقت آپ کو بیل لے کے داتی میں چل کے کے اوپر رہا کر دیا وہ مجاز ہے اس چیز کا لیکن وہ نہیں کر رہے کورٹ ہی کرتی ہے اگلے دن صبح جائے گا اس کی زمانت تو ہوگی پھر اسی چوک بھی آ کے وہ مانگنا شروع کرتے گا ڈیبیٹ یہ نہیں ہے ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم وہاں صدقہ خیرات نہیں ہے کیا ہمارے ہمسائے میں ایسی لوگ نہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں کہ ہم وہاں صدقہ خیرات نہیں ہے اسلام کی تعلیمات میں بھی ہے کہ آپ کو پہلے اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے یہ پھر آگے سے ملتی ہے لیکن سر بینگ پولیس آفیسر سوال تو یہ بنتا ہے جتنا آپ کا محکمہ اس سے رشت اب ہو رہا ہے آپ نے خود فگرز بتا دی کہ میرے پاس 600 وارڈ موجود ہے 27,000 گاری مال 670 پرچے ہم نے درج کیے بکاریوں کے اوپر FIR درج کی کیونکہ ہمارا کام ہے صرف ہم اپلیکیشن دے کے FIR درج ہوتی ہے اس کی کنویکشن اور سارا پروسس میں ریسٹیگیشن وینگ نہیں کرنا ہے FIR جو ہے وہ آپریشن وینگ جو ہے وہ FIR درج کرے گا اس کا جو بھی پروسس ہے وہ آگے کرے گا ہم نے کیمپین بھی دیکھی آپ کے دپارٹنٹ کی ہم نے کیمپین بھی کی بکاریوں کے خلاف ہم ابھی بھی کر رہے ہیں even آپریشن وینگ میل کے کام کر رہے ہیں they are also doing that یہ دیکھیں اس وقت مثل میں آپ کے چھوٹی سی کلاسیکل اگزامپل دیتا ہوں آپ ابھی چلے جائیں راوی کے بریش کیوں دو لینز ہے صدقے کا گوشت بیچنے والے لوگ وہ کیا کریں گے جو ہی وارڈن ان کے پیچھے بھاگے گا وہ جمپ مار دیں گے کوئی دریاں میں جام مار دے گا کوئی جام مار دے گا کوئی بھاگے گا ایک بندہ بھی کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تو میرے وارڈن پر تین سو دوگا پر چاہو گی وہ وہاں پہ نیچے illegal رہ رہے ہیں اس سرکاری زمین ہے اس کے اوپر رہ رہے ہیں encroachment ہے illegal وہ وہاں پہ ساری کساری کسی نے ان کو remove کروانا ہے سر وہ کون ہے ان کو rehabilitate کرنا ہے وہ کون ہے آپ کو پتا ہے کون ہے پورے مہکمے بنے ہوئے اس کام سر ان مہکموں کو قانون نہیں پتا ان مہکموں سے سوال کیا ہے تو یہ میں نے سکھانا ہے ان کے وزیر صاحب کو تھی پتا ہے یہ میں نے نہیں سکھانا ہے آپ کو پتا ہے وزیر صاحب نے کہا گا انہیں نے کہا کہ ہم نے انتظامیہ کو لکھ دیا ہے اس میں سری ڈسٹرکٹ پولیس انوالل ہے زلہ انتظامیہ انوالل ہے اور آپ کی لوکل پولیس انوالل ہے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اٹھا دے یعنی ساری دنیا چھتھی لکھنے کے بعد وارڈن کے اوپر چیز ڈال دے گی کہ یہ کام وارڈن سڑک پہ کھڑا ہے وارڈن ٹھیک کرے گا بکاری کھڑا ہے وارڈن ٹھیک کرے گا اشارہ کام نہیں کر رہا وارڈن ٹھیک کرے گا اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں میں نے پروگرام کے آغاز دیا کہ عوام کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ادارہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے ہم ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے بھی کرتے ہیں پولیس پھر سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کو بھی انفارم کرتی ہے ابھی ایک جوائنٹ ٹیم بنی ہوئی ہے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جس میں ٹریفٹ پولیس سوشل ویلفر کے لوگ یہ شامل ہیں میرا اگلا سوال اسی پیتا کہ وہ ٹیم کدھر ہے کہ ایک ماہ پہلے میں نے جن بکاریوں سے بات کی آج میں انہی بکاریوں سے بات کر کر آ رہا سر یہ جتنی دیر تک آپ کے بکاری چھے بینے اندر نہیں رہیں گے تو آپ ہر دوسرے دن آپ نے تو چھے ماہ کی بات کی آج ہم پرچہ دیں گے آپ کل اسی سے بات کر سکتے ہیں جو کل وہ زمانت کرو آ کے آ جائے گا میں چھوٹی سی ایک ایک اگزامپل بتانے لگا ہوں میرے فادر انلاہ نے جو ہے نا وہ خاتون مانگنے آتی تھی ان کے سٹور پر اس نے روز آ جا نا تو اس نے کہا کہ بی بی ہمیں ملازمہ چاہیے گھر میں کام کرنے کے لئے تو آپ کو ہم رکھ لیتے ہیں آپ کیوں بھی مانگتے ہیں انہیں کہا جی پا جی کنہ کی طرح دے ہوگا انہیں کہا جی بہت ہمیں چلو آٹھ نہیں تو داس ہزار روپیہ دے دیں گا انہیں کہا جی میں تھے داس ہزار روپیہ روز کم آ کے جانے ہی ہیں تو جس بندے کو روز داس ہزار روپیہ کم آ کے جانے کی عادت ہے وہ تو گریڈ نائنٹین سے زیادہ کی سلری اور جس طرح یہ انڈسٹری بڑھتے ہی جا رہی ہے زیادہ شمار جو آپ پورٹی لائن پہ بات کرتے ہیں اکثر آپ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ گربت بہت زیادہ ہے گربت کی لائن کی شرائط چار سو سے پانچ سو روپیہ یہ لوگ پندرہ ہزار سے تیس ہزار ایوریج ایک ایوریج اس سے زیادہ کمارے ہیں جی اس سے زیادہ کمارے ہیں ایوریج پہ نہیں ہے کہ وہ کمارے اس سے زیادہ کمارے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ they have all the facilities موٹسائیکل پہ چھوڑنا بہترین ان کے پاس انڈرائیڈ فون they have all the facilities دیکھیں یہ خالی گورنمنٹ سے کرنے والا کام نہیں جو میں نے شروع میں بات کی کب تک عوام کے دلوں سے ابھی رحم ختم نہیں ہوگا اس بات کا کہ they are not the genuine people جن کو پیسے دینے ہیں ہمیں لوگوں کو صدقہ خرات کرنے کے لیے اپنے ارد کرد لوگ بہت ملے ہیں ہمیں اس کو ڈسکاریج کریں بہتر بہتر ہمیں اکٹھے کام کے لیے جب ہم ان کو ڈسکاریج کریں گے تو یہ گریجوالی لوگ برک صاحب being a police officer irrespective of the CTO being a police officer اس کا حل کیا ہے ہم کس طریقے سے قانون مضبوط کر سکتے کس طریقے سے اپنے محکمے کو مضبوط کر سکتے کیونکہ آپ کے دفتر کے بعد ابھی جوگ پہ بیکاری کھڑے ہیں آپ کے دی اے جی آپریشن صاحب آپ یہاں بیٹھتے ہیں SSP آپریشن صاحب بیٹھتے ہیں آپ یہاں بیٹھتے ہیں آپ کے دفتر کے بار بیکاری کھڑے ہیں سر ملٹی فیسٹیٹس جو ہے نا وہ ہمیں اس کے سلوشنز ہونے ہوں گے اس کے ایک عوام جو ہے وہ ریلائز کرے اپنی رسپانسیبیلیٹی ان کو ڈسکاریج کرے ان کو خیرات صدقہ نادے سڑکے اوپر کھڑے ہوکے اور دوسرا ہمیں ان کو جو چلان پکڑ کے چلان کرنے کے بعد ان کو سزا کروانا ہوگی اور تیسرا جو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آگے آنا ہوگا کہ جو جینون بن گئے ہیں جینون کو بندہ ڈسیبلڈ ہے جینون کو بندہ کام نہیں کر سکتا اس کو وہ نہیں کوئی سکیل سکھائی بلزار صاحب چیف مینسٹر صاحب آپ کے حق میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سڑک پر بییک مانگنے والوں بیل سے ٹرافک شدید متاثر ہوتی ہے اور میرے ٹرافک بارٹنز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آپ کے حق میں بولتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اکامات جاری کی ہے متعلقات تھانوں کو ٹرافک پولس کو حضرت انتظامیہ کو کہ ان کو گرفتار کر دیا اکامات اس سے پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں بلدار صاحب پہلے چیف مینسٹر نہیں ہے اس سے پہلے بھی جیتنے چیف مینسٹر ہے چاہے وہ کاف لیگ ہو مسلم نواز ہو یا کوئی بھی ساتھ سے جمعات ہو تمام لوگوں نے اکامات چاری کی اور ہم تمام لوگ متفق ہیں اس چیز پہ پنجاب اسمبلی ہو قومی اسمبلی کی دونر چودہ کی قرارداد ہو اب بھی دو ہفتے قبل پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس ہوگی یہ تمام طرح چیزیں موجود ہیں لیکن ان دی ایڈ چھوٹی سی ایک بات ایک بات پیش کریں گے کہ اس کے بعد ہم جب چوک پہ آئیں گے تو ہمارا بکاری آگے ناک کرے گا ہم شیشہ نیچے کریں گے اس کو سو رو پیاد اور ہم خود ہی دے دیں گے سو رو پیاد دیں گے گریب آدمی ہے دیکھیں ایسے سوسائٹی ہمیں ان کو میں نے کہا آپ کو تین چیزیں مطلب ہے ایسے سوسائٹی ان کو ڈسکرش کرنا ہوگی دلکل ٹھیک ان کو اور ان کے پیچھے جو بندے ہیں جو ان کو سپانسر کر رہے ان کو پکڑ کے اور ان کو پنشمنٹ کروانی ہوگی یہی سوال ہے کہ جو پیچھے لوگ موجود ہیں آپ کے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط مافیا ہے یہ کہ ہم ان کو اٹھاتے ہیں یہ رات کو واپس آجتا ہے تو پھر صرف ایک بطور صحافی ایک سوال یہ اٹھتا ہے عام شہری بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ادارے حانوزہ حافظ کرنے والے ادارے یا انتظامی ہے یا گورنمنٹ اتنی کمزور ہوگی یہ وہی بہت کمزور کی نہیں ہے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ اگر قانونی طور پر آپ ایک بندے کو دس دن اندر نہیں رکھ سکتے تو اس میں جج کچھ نہیں کر سکتا جج زبردستی تو نہیں اس کو چھے مینے رکھے گا ٹھیک ہے نا پروسیکیوشن سبسیکونٹ اس کی ہونی ہے کہ اس کو کنوکشن ہونی ہے اس کو سزا ہونی ہے وہ چھوٹا کیس ہے وہ پریوریٹی میں نہیں لوگوں کے آتا وہ پھر ادھر ہی پھیر رہا ہوتا ہے اگلے دن تو زمانت میں وہ بہر آ جاتا ہے اس میں نہ وزیر کا قصور ہے نہ پولیس والے کا قصور ہے وہ قانون ہے سچ کے بیل اپل اپنس ہے وہ بہر آ جائے گا جس طرح آپ کے جوائن ٹیمز بنی ہوئی ہے سر جوائن ٹیم پکڑ کے بندے کو دیکھے نا میری ارز ہے کہ جوائن ٹیمز بنی ہوئی ہے جب آپ کے افسرانے بالا بیٹھتے ہیں آپ پس میں ڈیسیشن ہوتا ہے جب جس طرح عثمان مزدار صاحب نے یہ اکمات جاری کر دی ہے آپ کے دارے کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز ہیں پولس کو بھی اکمات جاری کر دی کیا آپ لوگ مل کے یہ جو سجیشن نہیں دیتے یہ قانون سازی کیجئے قانون تو موجود ہے سر 1958 کا قانون موجود ہے اس کے بعد قانون آ گیا عدالت کا فیصلہ آ گیا اب قانون سازی ہوگی نا میری ارست سنیں نا میری جان قانون موجود ہے قانون موجود ہے قانون یہ نہیں کہتا کہ ایک بیک باگنے والے کو سزائے موت دے دی یہ کہیں نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے قانون یہ بھی نہیں کہتا اس کا ہاتھ کاٹ دینے یہ بھی کہیں نہیں ہے قانون یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو چھ مینے تک زمانت بھی دینے یہ بھی کہیں نہیں ہے قانون یہ ہے کہ وہ اباukoGold جائے گا صبح پھر آوکے سڑک پہ آ جائے گا خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہا ہے کہ تین سال سے پانچ سال کی سزا دی جائے گی جو بچوں کو لے کر سڑک پیار ہے اس کو پانچ سال کم سے کم مندر رکھنا اس کی بیل نہیں ہوگی یہ تکاندھی بھی کانون موجود ہے سلام میں بہت سکر رہا ہوں میرا جو پوائنٹ ہے نا میں دیکھیں میرے پلیز ہم نے چیزوں کے سلوشن کی طرح جانے کی ہم بات کر رہے ہیں نا بیسی کلی کانون موجود ہے کانون پر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے کانون میں ہر گریڈ کی اپنی اپنی لیمٹیشن ہے اس نے کانون سے باہر جا کے کام نہیں کرنا اگر ڈسٹرک پولیس نے پکڑنا ہے تو اس نے پکڑ کے اس کو چلان کرنا ہے they will not go beyond that ٹھیک ہے نا جج نے دیکھنا ہے کہ اس کا میرے جو منڈیٹ ہے اس کے ساب سے یہ بیلیبل ہے کے نہیں اگر بیلیبل ہے وہ اس کو بیل دے دے گا وہ آ کے سوسائیٹی یہ سچ کے وہ آ کے پھر اس کو ریپیٹ کرے گا کیونکہ اس نے وہ ہر در آم ہے اس نے اور کام کوئی نہیں کرنا اس نے کوئی اور کام نہیں کرنا اس نے یہی کام کرنا ہے تو وہ پھیرا جائے گا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے فیصل چوک بلاک ہوئے میرے خلاف یہ جتنی جو یہ جو ہے نا یہ شی میلز اور یہ سارا ان کا پورا گینگ کٹھا ہوا اور انہیں فیصل چوک بلاک کر دیا کہ یہ ہمیں بھی ایک نہیں مانگنے دیتے تو اس میں بھی ہر جگہ پہ خبر یہی چلی ہوگی ٹریفک کی ناہلی کے خلاف فیصل چوک بلاک ہوگیا ہم آپ کے منسلی ہیں ہم آپ کے منسلی ہیں ایک بات کر رہا ہوں کہ بدقسم بھی دیکھیں اور یہ چوتھی پانچ بھی دفعہ یہ کام ہوگا ہے میرے ساتھ کہ ہم نے جب ان کے خلاف ایکشن لیا انہوں نے خلاف نارے مارے ہیں گالیاں دیں ہمیں بددوائیں دیں ہیں اور وہ سارا کچھ کیا لیکن سٹیل ہے یہ شور یوں میں میرے وارڈنز ڈسٹرک پولیس اور تمام بارٹمنٹ ہم ملکے انشاءاللہ ان کے خلاف کام کرتے لیں پھر وہی سوال ہے کہ آپ ایک سینئر آفیسر ہیں آپ کی نظر میں سلوشن کیا ہے مطلب جو کتائیاں ہیں وہ کتائیاں کس طریقے سے مطلب ہو تکی ہیں میں آپ کو تین دفعہ دیا سلوشن یہی ہے دیکھیں قانون موجود ہے ایمپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے کیا وجہ ہے آپ نے کہا دیا عوام بھی ساتھ جانے کے لیتے آرہا ہے ٹھیک ہے قانون کس طریقے سے ملدر آمد ہوگا کیا ہوگا آپ تمام ڈپارٹمنٹ میں میں بتاتا ہوں آپ اپنی سمری وجوائے کے سجیشنز دے یہ کانون ہو اگر دپارٹمنٹ کو نہیں بتا کانون موجود ہے ہم ان کی کنوکشن کروائیں ان کو سال سال کی چھے مینے کی سزا کروائیں ٹھیک ہے نا جو کنسرنڈ انویسٹیگیشن ونگ ہے کبھی انپوٹ نہیں گئی آپ سے وہ جائے آپ کے دپارٹمنٹ سے کوئی انپوٹ نہیں گئی نہیں میرے دپارٹمنٹ سے اس موضوع پہ میرا نہیں خیال بکاریوں کے بارے میں کوئی انپوٹ لے گا می بھی کیونکہ آپ کا دپارٹمنٹ دے ہو جو سفر تو کر لیں جی ہم اس کو سفر تو کر لیں جی ہم سفر تو کر لیں جی تو انپوٹ لینی چاہیے آپ جی میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ہوگا تو ہم ظاہر ہیں انپوٹ تو دیکھیں مشورہ کسی سے بھی آپ کا دیکھیں ملک صاحب آپ کو خود بھی انپوٹ دے دنی چاہیے جہاں موقع ملے وہ ہم دیتے رہتے ہیں جہاں موقع ملے پہلے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ہم پہلے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے دفتر میں ہم نے اس کا ایک فوکل پرسن بھی مقرن کروایا ہوا ہے ہم کال کرتے ہیں جہاں کہیں بکاری ہوتا ہے ڈسٹک والے پولیس والے آتے ہیں وہ ان کو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ 670 پرچے اسی وجہ سے ہو ہے نا یہ پرو ایک ریسپونس ہے آپ کا ایک طرف آپ 20 لاکھ کے قریب سلانہ چلان کر رہے ہیں دوسری طرف آپ F.I.R.M.ی درج کر رہے ہیں تو اسی لئے ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کے ریڈار پہ ہیں and you want to do it ٹھیک ہے نا تو ہم انشاءاللہ سب کے ساتھ elements کے ساتھ مل کہ انشاءاللہ ہم اس میں بہتری کے لئے کوشش کرتے رہے ہیں نا دن ہم نے کوشش کی کہ لاہور کے مختلف شہراؤں پہ جا کے ایک مطلب آپ پھر دیکھا جائے کہ عثمان بزدارسہ وزیراللہ پنجاب کے اقامات کے باوجود کہ لاہور شہر کی شہراؤں پہ گدا کر بیکاری یعنی بھیک مانگنے والے موجود ہیں یا نہیں موجود ہم نے بشری مطلب پروگرام کیا اور اس کے بعد جب نوٹس دیا گیا تو بہت زیادہ اتمنان محسوس ہوا کہ عثمان بزدارسہ نے نوٹس دیا اور اب لاہور کی شہراؤں پہ بیکاری موجود گئی ہوں گا یعنی لاہور کے شہریوں کو مزید عذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن افسوس مختلف شہراؤں پہ جانے کے بعد وہی اساس برقرار ہے کہ لاہور کے شہری ایک مطبع پھر اسی عذیت سے گوشار ہیں اور اسی پریشانی سے روز گزر رہے ہیں اقامات ضرور دیئے گئے لیکن اب تک انتے عمل درامت نہیں ہو سکا جو فکر سامنے ہے اس کے مطابق پلس نے تقریباً پانچ سو افرادیں خلافہ فیاد درشکی اور ان کی گرفتار کیا لیکن اب کسی بھی شہر آپ پر جانے جائیں بیکاری آپ کو ہر جگہ موجود نظر آئیں گے اس میں بزرد بھی شامل ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں اس میں مرد بھی شامل ہیں اور اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں جبکہ اقامات یہ بھی جاری کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو فوری تحویز میں لیا جائے اور ان کو چائلز پروٹیکشن بیورو میں داخل کرایا جائے لیکن بنام عاصد کی پوری ٹیم کو لاہور کی مختلف شہراؤں پہ بیکاری نظر آئے ہیں اور یہ سوال دوبارہ اٹھتا ہے کہ اسمان بلدارستہ وزیرا پنجاب میں جو اقامات چاری کیے تھے وہ اقامات ہوا میں کیوں بڑھا دیئے گئے آج کے پروگرام میں نامازہ سے سلطان شاہ کو زیادہ دیجئے گا اللہ دیکھیں